بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام وعلى رسوله الامین اما بعد فہرود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل کرم سے ہم عربی زبان کے لئے کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں عربی زبان سے واقف کرائیں انشاءاللہ العزیز تو اس قرآن کے پریکٹس سیشن میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اب تک جتنے بھی قرآن کی قائدے ہم یہ جتنے بھی جو بھی چیزیں پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ سب کو کور کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز بارک اللہ الہمدو یہ مرفوع بلزمہ ہے اس کا کیس کیا ہے مرفوع بلزمہ یہ معرفہ ہے کیوں معرفہ ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ کیا جڑا ہے علی فلان جڑا ہے پھر السماواتی یہ لفظ السماواتی منصوب بل کسرا ہے کیوں منصوب بل کسرا ہے اس لئے کہ وہ لفظ کیا ہے مؤنس جمع ہے مؤنس جمع ہے تو مؤنس جمع کا قائدہ کیا ہے جب ہی بھی مؤنس جمع یہ اس طرح سے الفاظ پوچھیں گے اب اس کا قائدہ بتا دیں اس طرح سے قائدہ مرفوع بلزمہ منصوب بلکسرا اور مجرور بلکسرا تو اس کا قائدہ کیا ہے یہ قائدہ مرفوع بلزمہ یہ اس سماواتو ہوگا تو مرفوع اس سماواتی منصوب میں بھی اس سماواتی اور مجرور میں بھی اس سماواتی تو یہاں پہ وہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ مجرور دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ لوگ چیٹس پہ بھی دھیان دیں ٹھیک ہے وہاں پہ بھی آپ کو ایکسپین کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو پہلے حرف جر ہو تو وہ مجرور ہوگا اس کے بعد آنے والا یا اس سے پہلے مضافر اب مضافر کو کیسے پہشانیں گے مضافر ناؤن ہوگا اسم ہوگا اور اس پر کوئی تنوین یا علی فلاں نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ خالقہ ورب ہے یہ ناؤن نہیں ہے اب ورب کو پہشاننے کے لئے تھوڑا سا وقت لگے گا اس کے لئے آپ پریشان نہ ہو لیکن یہاں پہ یہ کونسا پیٹن ہے یہ فیل اور مفہول کا پیٹن ہے یاد رکھیں اس کو فیل اور مفہول کا پیٹن ہے فیل اور مفہول کے پیٹن میں ہمیشہ مفہول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے سو اس سماواتی منصوب البلکسرا سیم پیٹن یہاں پہ بھی جال اور ظلماتی کونسا پیٹن ہے فیل اور مفہول کا پیٹن ہے جی دہرانے کا جو مطلب ہے وہ بار بار ایگزیمپلز آتے رہیں گے آپ دیکھیں پریشان ہوتا ہوئی سو جال اور ظلماتی الظلماتی منصوب بلکسرا ہے کیوں منصوب بلکسرا ہے اس لئے کہ جمع مونس کا قائدہ ہے مونس جمع کا قائدہ ہے اور یہ مجرور کیوں نہیں ہے کہ منصوب کیوں ہے اس لئے کہ اسے پہلے ہر فجر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مضافق ایگزیمپلز آئیں گے آپ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس آیت میں میں نے آپ کو یہ باتیں سمجھائیے یہ تو اس میں الحمدو پھر خلق السماواتی جال الظلماتی پھر یہاں دیکھیں یعدلونہ یعدلونہ کیا ہے ورب ہے کیوں ورب ہے قائدہ کیا ہے کوئی بھی ورڈ وانون سے انڈ ہوگا اور سٹارٹنگ میں یا اور تا ہو کیا ہو یا اور تا تو ورڈ کیا کہلائے گا وہ ہمیشہ ورب کہلائے گا اس کے ایکزیمپل ہے یعدلونہ اب اس میں اور ایک چیز ہم ایٹ کریں گے لفظ ربی مجرور ہے کس وجہ سے باہر فجر کی وجہ سے کیونکہ ہم نے کل حرف جر بھی پڑھا نا باہر فجر کی وجہ سے ربی کیا ہے مجرور تو جب ایسا پیر آئے گا تو یہ پیر کیا ہوگا اس کے اندر دو چیزیں ہوں گھوڑ سے سنیں ایک جار مجرور اس کا ایکزیمپل باہر فجر اور ربی مجرور اور دوسرا پیر اسی میں مضاف مضافلی مضاف اور مضاف مضافلی کونسا ہے مضاف مضافلی کا ربی پلس ہم ہم کیا ہے پرناؤن ڈم کے معنی ربی ہم تو اس پیر میں کتنے ہیں دو ایسا پیر ہیں کونسے کونسا ایسا پیر ہیں جار مجرور اور مضاف مضافلی ایک ایک آیت کے ساتھ ہم لوگ ڈیل کریں گے تو یہاں پہ میں نے آپ کو کتنے چیزیں بتا دی اَسَّمَاوَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فِجَّعَلَ الظُّلُمَاتِ بِرَبِّهِم اور یعَدِلُم ہمارا جو عربی کے کونسپٹ وہ کیا ہے انشاءاللہ آپ قرآن کی ہر آیت کا ہر لفظ انشاءاللہ سمجھیں گے ہر لفظ کو آپ جانیں گے تو اس وجہ سے جتنے اب تک پڑھ چکے الحمدللہ اس پر ہم لوگ پریکٹس کرتے رہیں گے خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے مِن تینین کیا ایکزامپل ہے کونسا ایکزامپل ہے جارہ مجرور کا تو لفظ تین مجرور ہے کس وجہ سے ہر فجر مِن کی وجہ سے ہر فجر مِن کی وجہ سے تم ترون کیا ہی ہے فیل ہے کیوں فیل ہے اس لئے کہ وانون سے انڈ ہو رہا ہے اور سٹارٹنگ میں کیا ہے یا ہے یا تا ہے دونوں میں سے جو بھی آئے گا کس قائدے کے تحت کیا ہے وہ بوب ہے بود اب پھر سماواتی تو یہاں پہ سماوات کیا ہے مجرور ہے تو کونسا پیر ہے جار اور مجرور کا فی حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے فی الارضی بھی مجرور ہے سر رکم یہ کونسا پیر ہے مضاف اور مضافلے چاہم مضاف مضافلے کو کیسے پہچانیں گے آپ مضاف میں کیا ہوگا وہ ناؤن ہوگا اسم ہوگا مضاف اور اس پر کوئی تنوین اور الفلام نہیں ہوگی تو سر میں تنوین اور الفلام نہیں ہے چہر رکم میں بھی تنوین اور الفلام نہیں ہے اچھا یہ کم کیا ہے یہ کم جو ہے پروناؤن ہے یہ ضمیر ہے کیا ہے پروناؤن ہے اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں جیسے مثال کے دور پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو کم سے مراد کون ہے یوں تو تمہارا سر رکم تمہارا راز وجہ رکم اور تمہارا اعلان تو یہاں پہ کیا ایکزیمپل ہے مضاف مضافرے کے ایکزیمپل ہے کونس ایکزیمپل ہے مضافر مضافرے کا جس کو سمجھ میں نہیں آئے پھر وہ پریکٹس سیشن کے دوران انشاءاللہ سمجھا دیا جائے گا تو یہاں پہ صرف غوڑ سے سنیں یہ ایکزیمپل کونسا ہے غوپ کا ایکزیمپل اوکی اب یہ اس سے پہلے کونسا ایکزیمپل ہے کونسا پیٹن نہیں ہے مین آئے اتین میں کونسا ایکزیمپل ہے جار اور مجرور جار اور مجرور اوکی اب اس کے بعد یہ پیر اس کو غوڑ سے دیکھیں من آیاتی ربیہم تو یہاں کیا کیا ہے دیکھیں اس میں تری پیر ہیں تری پیر ہیں کیا ہیں تری فریمز ہیں کونسا ہے تری فریمز ایک ایک الگ الگ کر کے پھو پریشان نہ ہو تین الگ الگ پہلے ہے جار مجرور پہلے جار مجرور وہ کونسا ہے من آیاتی اوکی سیکنڈ پیر ہے سیکنڈ فریم ہے مضاف مضاف کونسا آیاتی ربی آیاتی ربی تھرڈ پیر ہے مضاف مضاف لے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پیر گیدے بار سے کتنے ہوئے تری فریمز اس کے اندر تری پیر ہیں کیا کیا ہے من آیاتی ربی ہم من حرف جر آیاتی مجرور اور وہ مضاف لے بنا رب کا اور رب مضاف لے آیات کا ہے اور ہم کا مضاف ہے تو جو بیچ والا ورڈ ہوگا وہ دو جگہ رول ادا کرے اب دیکھئے ان چاروں ورڈز میں دو ورڈز بیچ کے کون سے ہیں آیات اور رب تو آیات من کے ساتھ مل کر مجرور بھی بن رہا ہے اور رب کے ساتھ مل کر مضاف بن رہا ہے اور رب آیات کے ساتھ مل کر مضاف لے بھی بن رہا ہے اور ہم کے ساتھ مل کر مضاف بن رہا ہے اور ہم صرف مضاف لے ٹھیک ہے تو من یہاں پہ حرف جر ہے آیات دو ہے ایک تو مجرور ہے من کی وجہ سے اور ایک مضاف ہے رب کے لیے پھر رب مضافل ہے آیات کے لیے اور مضاف ہے ہم کے لیے اور ہم صرف مضاف ہے بات سمجھ گیا گی تو اس فریم میں کتنے فریمز ہیں تری فریمز ہیں ون سیٹ آف جار مجرور اور ٹو سیٹس آف مضاف مضافل ہے تو ایک جار مجرور کا سیٹ ہے اور دو مضاف مضافلے کے سیٹ ہے اوکے اب یہ کون سا ہے یہ بھی جار مجرور ہے یہ بھی جار مجرور ہے لیکن اس میں مجرور کیا ہے ضمیر ہے جب ضمیر بنے گی مجرور بنے گی تو اس میں کسرا نہیں دیکھا جائے گا صرف ضمیر دیکھ جائے گی ٹھیک ہے تو ہاف ضمیر کون سی ہے فیمینائن کی ہے فیمینائن سنگلر کی ہے مونس واحد کی ہے رضی اللہ عنہم میں استعمال ہوتی ہے نا وحی والی اوکے اس میں جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اتنا سمجھ یہ ٹھیک ہے جو چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ پھر بار بار آتی رہی لیکن جو سمجھ میں آ رہی اس کو آپ لے لیں میں ہمیشہ ہر چیز سمجھاتا آپ کو جا رہا ہوں کیوں منصوب بلیا ہے اس لئے کہ مذکر جماع کا قائدہ ہے اور مجروع کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اس سے پہلے وہ مضاف نہیں ہے اور نہ ہی حرف جر ہے اگر حرف جر ہوتا مضاف ہوتا تو مجروع ہوتا لیکن چونکہ دونوں نہیں ہے اس لئے ہم کیا کریں گے پھل حال کے لئے اتنا مال لیں گے جب وہ مجروع نہیں ہے تو مطلب کیا ہے منصوب ہے مجروع نہیں ہے تو منصوب ہے اوکی تو اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا من آیتن جار مجروع من آیات ربی ہم چار ہیں سوری تین ہیں ایک جار مجروع اور دو مضاف مضاف ہیں انہا جار مجروع اور یہ معریضینا منصوبن بلیا میں چاہتا ہوں کہ جتنے قائدیں ہم پڑھے ہیں اب تک وہ سارے ہم implement کرتے جائیں تاکہ قرآن کی practice ہمارے ساتھ ہوتی رہے اور براہ راست ہم کیا ہے عربی زبان کو سمجھنے والے بنے یہ fearless approach ہے اور اس سے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ قرآن کو سمجھنے والے اور جب ہی بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا انشاءاللہ بالحقی کونسا ایکزیمپل ہے جار اور مجرور کا بھی کونسا ایکزیمپل ہے جار اور مجرور کا جس میں مضافیلے جب جب آئے گا میں سمجھاتا رہوں بھی جار مجرور بھی کیا ہے جار اور مجرور ہے لیکن اس میں مجرور کیا ہے پرناؤن ہے من قرنن کی جار مجرور کے ایکزیمپل ہیں یہاں دیکھیں قبل ہم کی کونسا ایکزیمپل ہے مضاف اور مضافیلے مضاف اور مضافیلے کا قبل مضاف اس میں اور ہم کیا ہے مضاف مضافیلے اس طرح سے ایکزیمپل کیا ہوگا ہے مضاف ہوں مضافیلے اگر اس میں من ایڈ کر دیں گے تو دو فریمز ہے اس میں پہلا فریم ہے جار مجرور کا جو من قبلی پر depend ہے اور دوسرا فریم ہے مضاف اور مضافیلے کا وہ ہے قبل پلس ہم قبل ہم ہے اوکے تو جہاں جہاں ایکزیمپل آتے رہیں گے میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں اوکے فی قرطاس فی قرطاس کونسا ایکزیمپل ہے جار مجرور اس کی وجہ سے مجرور ایک خرطاس ہرف جر فی کی وجہ سے مضاف سمجھاؤں گا میں پریشان نہ ہوں صحر مبین کونسا ایکزیمپل ہے موصوف صفح موصوف صفح اور سے سنیں جو بھی مضاف مضافیلے کے ایکزیمپل سمجھنا چاہتے ہیں مضاف کا قائدہ یہ ہے کہ مضاف سب سے پہلے ناؤن ہو اسم ہو اور اس پر کوئی تنوین یا علی فلام نہیں ہو تنوین یا علی فلام نہیں ہو تو مالک اس آیت میں مضاف بن رہا ہے مالک اس آیت میں مضاف بن رہا ہے اور مضاف علی کی شرط کیا ہے مضاف علی کی شرط یہ ہے کہ اس کو کسرہ ملے اس کو کیا ملے ہمیشہ جر ملے اب اگر اس آیت میں دیکھیں گے مالکی یومی کا ایکزیمپل تو مالک مضاف ہے اور یوم مضاف علی ہے تو مالک مضاف کے بھی شرطیں اس کے اندر پوری ہیں نہ علی فلام ہے نہ تنوین ہے اور مضاف علی کی بھی شرط پوری ہے یوم میں کسرہ ہے اب یہاں پہ اور ایک بھی ایکزیمپل ہے مضاف مضاف علی ہے تو گویا کہ اس آیت کے اندر دو ایکزیمپلز ہیں مضاف مضاف علی کے ٹھیک ہے پہلے کیا ہو گیا مالکی یوم مالک مضاف اور یوم مضاف علی اور دوسرا ہے یوم الدین تو جو مضاف علی بننا تھا وہ مضاف بھی بن سکتا اسے یہ معلوم ہوا جو مضاف علی پہلے والے جملے کے لئے بنا پہلے والے ورڈ کے لئے بنا تھا بعد والے ورڈ کو کیا 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 بن سکتا ہو مضاف بن سکتا ہے تو یوم یہاں پر الدین کا مضاف بن رہا ہے الدین کا مضاف بن رہا ہے تو اچھا یوم کے اندر مضاف کی شرطیں ہیں کیا اس پر علی فلام ہے علی فلام نہیں ہے کیا اس پر تنوین ہے تنوین نہیں ہے تو یوم مضاف کی شرطیں پوری کر رہا ہے اور مالک کے لئے مضافلے کی شرط بھی پوری کر رہا مضافلے کی شرط کیا ہے اس کے اوپر کسرا ہو وہ مجرور ہو یومی مجرور ہے مجرور ہے اور مضاف کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کہ مضاف مرکوب بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے مضافلے ہمیشہ کیا ہوگا مجرور ہوگا یوم مضافلے تو اس کا مضافلے کونسا ہے ادین مضافلے ادین مضافلے عبدین کے اندر جرح ہے کسرہ ہے اگزاکی تو یوم یہاں پہ مضافلے ہے مالک کا اور عبدین مضافلے ہے کس کا یوم کا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک ساتھ کبھی کبھار ایک سے زائد مضاف مضافلے آ جاتے ہیں اور جو ورڈ بیچ میں ہے وہ پہلے والے ورڈ کا مضافلے بنے گا اور بعد میں آنے والے ورڈ کا مضاف بنے گا تو یہ مضاف مضافلے کا بہترین اگزیمپل ہے دونوں آتے ہیں اب اثرات المستقیم یہ مضاف مضافلے بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں کیوں نہیں بن سکتے ہیں اس لیے کہ مضاف کی جو پہلی شرط ہے الفلام نہ ہونا اس میں الفلام تو یہ کسی کیاٹیگری سے نکل جائیں گے مضاف مضافلے کی کیاٹیگری سے نکل جائیں گے اوکے غیر المغذوبی یہ مضاف مضافلے کی کیاٹیگری میں آئیں گے کیوں غیر اس پہ الفلام اور تنویر نہیں ہیں اور المغذوب مدافلے ہے اور وہ مجرور ہے ٹھیک ہے تو ایسے بے شمار ایکزیمپلز آپ کو قرآن میں ملتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز اب جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے آسانی ہوگی انشاءاللہ تو اس لئے جہاں جہاں ایکزیمپل آ رہے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اب اس ایکزیمپل میں دیکھیں آپ لوگ یہ ایکزیمپل عذاب العظیم سے مختلف ہے مالک یومیدین سے مختلف ہے کیوں اس لئے کہ اس ایکزیمپل میں دو پیر ہیں دو فریمز ہیں ایک ہے پہلے مضاف مضافلے کا اور دوسرا ہے محصف صفت کا یہ رہا مضاف مضافلے کا اور یہ رہا محصف صفت کا اب یومیدین کی طرح کیوں یہاں پہ یہ یوم مضاف نہیں بن سکتا مضاف نہیں بن سکتا وجہ یہ ہے کہ اس پہ تنوین آ چکی ہے جبکہ وہاں پہ مالک یومیدین میں یوم پر کیا نہیں تھی تنوین نہیں تھی تو اس لئے یہاں پہ یہ مضافلے تو بنے گا عذاب کا عذاب کا مضافلے تو بن جائے گا لیکن عظیم کا وہ مضاف نہیں بن پائے گا کیوں نہیں بن پائے گا اس لئے کہ یوم پر کیا آ گیا تنوین آ گئی اور مضافلے پہ جب تنوین آئے گی تو مضافلے نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو اس میں کون سا پیر ہے مضاف مضافلے and موسوس صفت کا پیر جہاں جہاں ایسے پیرز آتے رہیں گے میں آپ کو سمجھاتا رہے ہیں اب الفاظ و الزذیم میں لے کون سا پیر ہے دکھیا موسوس اور صفت کا الفاظ موسوس نہیں بنے گا مزاف نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا علی فلام کی وجہ سے اور یہاں پہ یوم موسوس نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا تنوین کی وجہ سے تو اس دونوں باتوں سے کیا بات معلوم ہوئی آپ کو کہ مضاف ہمیشہ کیا رہے خالی رہے گا تنوین اور الفلام سے تو لفظ یوم مضاف اس لئے نہیں بن سکتا اس لئے تنوین آ چکی ہے اور لفظ فوز اس لئے مضاف نہیں بن سکتا ہے کہ وہ الفلام اس کے ساتھ ہے ایسے جہاں جہاں بھی پیر آتے رہیں گے میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا یہ کون سا اگزیمپل ہے موسوف صفت کا ہے مضاف مضافلے کا نہیں کس کا اگزیمپل ہے موسوف صفت کا ہے کیوں اس لئے کہ سہرون پر تنوین آ چکی ہے تو مضاف کی کیٹیگری میں نہیں ہو سکتا موسوف صفت کی کیٹیگری میں ہی ہوگا تو یونزرون کیا ہے ورب ہے کیا ہے یونزرون ورب ہے کیوں وہ بھے اس لئے کہ واؤنون سے انڈ ہو رہا ہے اور سٹارٹنگ میں یا ہے یل بی سون اللہ کی فضل و کرم سے آپ ماشاءاللہ براہ راز قرآن کو سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے اس پر جتنا شکر ادا کریں گے آپ اللہ اور آپ کو توفیق دے گا کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا لائن شکرتم لازیدنکم آپ عربی زبان سمجھنے پر شکر ادا جی کر رہے ہیں یہ کلاسس سے پہلے الحمدللہ جتنی عربی آپ سمجھتے تھے اس کلاسس کے بعد ماشاءاللہ کتنا آپ کو فائدہ ہوا کہ اللہ کے خاص فضل پر تو جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اور آپ کو دے گا تو کسی اور سے کمپیر نہ کریں اپنے آپ سے کمپیر کریں ٹھیک ہے ہمارا جو مشن ہے ہمارا جو مقصد ہے کہ قرآن کے ہر ایک ورڈ کو ہم سمجھیں ٹھیک ہے تو یل بی سون وانون ہے تو ورب کہلائے گا یستہزیون وانون ہے ورب کہلائے گا فی الارضی یہ ایک زیادہ ہے جار اور مجرور کا الارض مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے آقیبت المکذبین یہ ایک زیادہ کونسا ہے مضاف اور مضافلے کیا مضاف کی شرطیں اس کے اندر موجود ہیں آقیبت مضاف کیس پر تنین ہے کیس پر علی فلام ہے نہیں ہے تو یہ مضاف اب المکذبین یہ مضافلے ہے المکذبین مضافلے تو مجرورن بلیا یہ مجرور بلیا کیوں ہے اس لئے کہ یہ مذکر جمع کا قائدہ ہے اگر وہیں پہ اگر سنگل ہوتا تو آپ کو ظاہری طور پر کسر نظر آ جاتا لیکن یہاں پہ پلورل اسی لئے یا آیا اکی جار اور مجرور کا جار اور مجرور کا اللہ نفسی ہی اس میں کتنے پیر ہیں دو پیر ہیں اللہ نفسی میں کتنے پیر ہیں دو پیر ہیں کیسے اللہ پہلا پیر ہے جار مجرور کا کون سے جار مجرور اس میں اللہ جار ہے اور نفسی مجرور ہے دوسرا پیر ہے مضاف اور مضافلے کا تو مضاف مضافلے اور محسوس صفت کو بولنے کا ہے جو ایک اچھا فارمیٹ ہے یہ اچھا دریخہ اس کو کیا بولیں گے اگر جس فریم میں بھی مضاف مضافلے اس کو کیا بولیں گے مرکب اضافی یعنی اضافت والا کیا بولیں گے اس کو مرکب اضافی اور جہاں پہ محسوس صفت اس کو کیا بولیں گے مرکب توصیفی اس کو صرف یاد رکھیں اصل تو آپ کو کیا رکھنا ہے پہلے محسوس صفت اور مضاف مضافلے لیکن جس فریم میں مضاف مضافلے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب اضافی اور جس فریم میں محسوس صفت اس کو کیا بولیں گے مرکب توصیفی تو اب یہاں پہ کیا ہے دو ایکزامپلز ہے اس میں ایک تو اللہ نفسی کے اعتبار سے جارمہ جنور ہے پھر نفس ہی میں کیا کیا ہے نفس مضافلے ہیں اور ہی کیا ہے مضافلے ہیں تو دو پیر ہیں تو جہاں جہاں جو جو پیرز آئیں گے میں آپ کو سمجھاتا رہوں یوم القیامہ کن سا پیر ہے یہ مضاف اور مضافلے کا یوم یہاں پر مضاف ہے کیوں مضاف ہے اس لئے کہ نہ اس پر علیف لام ہے نہ ہی تنوین ہے اور القیامہ پہ یہاں پہ کیا ہے کسرا ہے جر ہے تو دونوں کا ایکزامپل کیا ہوا مضاف مضافلے اچھا اس مضاف مضافلے کو کیا کہا جاتا ہے المرکب الاضافی مرکب کہتے ہیں فریم کو پیر کو اور کون سا والا پیر ہے مضاف مضافل والا پیر ہے پسیل اس کو کیا کہا جاتا ہے المرکب اضافی یوم القیامتی جوہمینونا کیا ہے وعب ہے یعنی آیت میں جو جو بھی اب تک ہم سمجھے ہیں اس کو پڑھتے جا رہے ہیں آپ کنفیز نہ ہو جائیں مضاف مضافلے سے وعب کی طرف جا رہے ہیں وعب سے پھر محسوس صیفت کی طرف آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایک آیت میں جو جو باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم پڑھ لیں جو جو باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم پڑھ لیں گے ٹھیک ہے فلیلی اگزامپل کیا ہے جار اور مجرور کا لہو اگزامپل ہے جار اور مجرور کا دیکھیں اس میں مجرور کیا ہے پرناؤن ہے فاتر سماواتی کونسا اگزامپل ہے فاتر سماواتی دیکھیں ہو سکتا ہے ہر اگزامپل ہر ایک کو نہ سمجھ میں آگا کوئی اگزامپل سمجھ میں نہیں آرہا اس کو چھوڑ دیجئے دوسرا اگزامپل سمجھ میں آرہا ہے آپ کے سامنے آرہ KO لفظ فاتر اس پہ نہ تنویو ہیں اور نہ ہی علی فلاب ہیں اس پہ نہ تنویو ہیں اور نہ ہی علی فلاب ہیں اس اعتبار سے کیا ہوا وہ لفظ کیا بنا مغاف اور مغافی لی بل گیا اجزامپل فاتر اسمہاتی کے کون سا ہے مغاف اور مغافی لی مریشان مت ہوئی ایک ایک ایجزامپل سمجھ نہیں آیا آپ کو دوسرا ایجزامپل سمجھ میں آ جائے گا ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسی آیتیں ہمارے لئے لئے رکھی ہے تاکہ ہم کو یہ سارے اگزامپل سمجھ میں آجائے اب یہاں رکھیں عذاب و یومین عظیم میں کونس اگزامپلس ہیں دو فریمز کونسے ہیں مرقب اضافی بھی ساتھ میں ہیں اور مرقب توسیفی بھی جی تو عذاب یومین میں پہلے ہے مرقب اضافی کیسے مرقب اضافی بنا عذاب مذکر اور یومین سوری عذاب مذاف اور یومین مضافی لے تو ایک فریم کونسا ہے مضاف مضافی لے دوسرا فریم کونسا ہے موصوف اور صفت موصوف اور صفت کا ٹھیک ہے تو پہلا فریم ہے مرقب اضافی کا مضاف مضافی لے کا اور دوسرا فریم ہے موصوف اور صفت کا اب یہاں کونسا فریم ہے المرقب توسیفی کا یعنی موصوف اور صفت کا موصوف اور صفت کا جار اور مجرور لہو جار اور مجرور فاطر کیوں مجرور ہے اس کا ایکزیمپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں فاطر یہاں پہ یہ صفت ہے کس کی اس میں جلال اللہ ہے اس وجہ سے وہ کیا ہے مجرور ہے اللہ کے صفت ہے اس وجہ سے یہ مجرور ہوگا کلیر ہے بھر تو یہ لفظ استقید و لی ان کیا ہے اس کا تعلق جو ہے الگ جملے سے ہے لیکن اصل میں کیسا ہے یہ اللہ ہی کے بعد کیا ہے فاطر ہے فاطر کو ججر ملا کیسے وجہ سے ملا لفظ اللہ کو ججر ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے جمع مذکر اب یہاں دیکھیں بی آیات ہی میں کیا ہے ایک اس میں جار مجرور ہے با حرف جر ہے اور آیات مجرور ہے اور آیات مضاف ہے اور ہی مضافلے ہیں ڈھیک ہے جو بی آیات ہی میں کیا ہے دو پیر ایک ہے جار مجرور کا دوسرا ہے مضاف مضافلے تزعمونا یہ ہے و مشتقینہ منصوب بلیا کیا ہے منصوب بلیا ہے کیوں منصوب بلیا ہے اس لئے کہ وہ جمع مذکر کا خائدہ ہے جمع مذکر مرفو ہوگا واو کے ذریعے جیسے یہاں پہ ہوا منصوب ہوگا یا کے ذریعے منصوب کیوں ہے اس لئے کہ اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے اور نہ ہی مضاف ہے اور مجرور ہوگا یا کے ذریعے جیسے یہاں پہ من المشتقینہ ٹھیک ہے تو منصوب بھی یا کے ذریعے ہوگا اور مجرور بھی یا کے ذریعے تزعمونا دواب ہیں مشرقینہ ابھی پڑھ لیے ہم یفترونہ کیا ہے دواب ہیں اساتیر الاولین یہ ہے مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضافر اساتیر مضاف ہے نہ اس پر تنوین ہے نہ علی فلام ہے الاولین یہ مجرور ہے مجرور بھی یا ہے ینہونا غوب ہیں ینہونا غوب ہیں انہو جار مجرور ہیں انہو جار مجرور ہیں لہو لکونا غوب ہیں یشعرون غوب ہیں انفوسہوں مضاف مضافرے ہیں کیونکہ زمیر بھی مضافرے بن سکتی ہیں اب اس سے کیا بات معلومی جو زمیر ہے وہ کیا بن سکتی ہے جو پرنون ہے وہ کیا بن سکتا ہے دونوں بھی بن سکتے ہیں مضافلے بھی بن سکتے ہیں اور مجرور بھی بن سکتے ہیں مضافلے اور مجرور دونوں بن سکتے ہیں مِن المؤمینین کونس ایکزیمپل ہے المؤمینین مجرور ہیں کیا کیا reason کیا ہے من کی وجہ سے الاننار الاننار مجرور ہے کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے بی آیاتی آیاتی مجرور ہے کس کی وجہ سے با کی وجہ سے تو یہاں پہ بھی کتنے پیر ہیں 3 فریمز ہیں ایک بھائی آیاتی چار مجرور کا پیر ہیں دوسرا پیر ہیں آیاتی ربی کا مضافلے اور تیسرا پیر ہیں ربی نا کا مضافلے اور مغرور ٹھیک ہے کازیبو نا مرفون بلواؤ اس میں مرفو بلواؤ یہ ورب کیوں نہیں ہے اس لئے کہ یا اور تا نہیں جیسے کہ یہ ورب ہے مونون تو ہے دونوں میں بھی لیکن اس میں یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لئے وہ ورب ہیں مبعوثی نا یہ مجرور بلیا ہے کیونکہ جہاں مذکر کا خائدہ ہے اور مجرور کیوں ہیں باہر فجر کیا جیسے اللہ ربی ہم میں دو فریم ہیں اللہ حرف جر اور ربی مجرور کا اور دوسرا فریم ہے پہلا فریم ہے رب اللہ اور ربی کا دوسرا فریم ہے ربی ہم مضاف مضافل تو یہاں پہ ضمیر کیا بنا مضاف مضافل ضمیر کیا بنا مضافل پلحقی کونسا پیر ہے جار اور مجرور کا جار اور مجرور کا بلقاء اللہی میں دو پیر ہیں کونسے کونسے باہر فجر لقاء مجرور دوسرا پیر ہے مضاف مضافل کونسا با کے بغیر لقاء اللہ لقاء مضافل اور اللہ مضافل یہ کیا ہے کیونکہ وانون انڈ میں آرہا ہے سٹارٹنگ میں یہاں آرہا ہے یزیرونہ کیا ہے اسی لئے اب آپ کے پاس شکایت کا موقع نہیں رہے گا کہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لئے کہ بار بار اگر ایک اگر ایک اگزیمپل مز بھی ہو جائے تو آپ کو دوسرے اگزیمپل سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے تو آپ خلی اگزیمپل پر غور کر یزیرونہ اللہ ظہوریمپل کے اندر کیا ہے دو پیر پہلے اللہ ظہوری چار مجھلو کا پیر اور دوسرا پیر ظہوریمپل مضاف اور مضاف یتقون ورب تاقیرون ورب اس لئے دونوں میں بھی انڈ ہو رہا اسٹارٹنگ میں یہ آرہا ہے اوکی الظالمینہ یہ ہے منصوب بلیا کیوں منصوب ہے اس لئے کہ جمع مذکرد کا خائدہ ہے منصوب بلیا ہے اس سے پہلے نہ مضاف ہے اور نہ ہی حرف جر ہے اسی لئے وہ کیا ہے منصوب ہے اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا جیسے من وہ مجروع بن جاتا اس سے پہلے کوئی اگر مضاف ہوتا اب یہ لفظ لیکن ناؤن نہیں ہے اسی لئے وہ مضاف مضافیلے نہیں بن سکتے اوکے اب کیسے پہچانا لیکن ناؤن ہے یہ ورب میں یہ حرف کی کیاڈگری میں سا آئے گا اس کو یاد رکھنا کافی ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے مضاف مضاف مضافلے کا پیر نہیں ہے جہاں آئے گا میں بتا دوں کافیت مضاف لے گا پہلے لکھی کلیمات کلیمات کا پیر کون سا پیر ہوا جار اور مجرور کا پیر اور پھر کلمہ اللہ کا پیر مضاف 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 اس کے اندر کتنے فریمز ہیں دو فریمز ہیں ایک جار مجرور کا دوسرا مضاف 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 پھر یہاں پہ بھی من نبائیل مرسلین سیم ہے کیسے من نبائی جار مجرور پہلا فریم اور دوسرا فریم نبائیل مرسلین مضاف مضاف um مینل جاہلین کونسا ہے جار اور یہ سمعونا غب ہے پیور جاؤنا غب ہے میر ربی ہی دو فیر ہیں اس میں ایک ہے جار مجرور من ربی اور ربی ہی مضافر مضافر یہ علمون غب ہے وہ انہوں سے انڈ ہو رہا اور یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے فیل کتابی مجرور ہے تی کی وجہ سے فیل ارضی مجرور ہے تی کی وجہ سے داب بطن مجرور ہے من کی وجہ سے تو من داب بطن مجرور ہے من کی وجہ سے الارض مجرور ہے فی کی وجہ سے اور الکتاب مجرور ہے فی کی وجہ سے شیئین مجرور ہے من کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے دو فریمز الاربی جار مجرور اور ربی ہیم مضافر مدفع ہے فی ظلماتی یہ صرف ایک پیر ہے جار اور مجرور کا یہ ظلماتی مجرور ہے کس کے وجہ سے فارت جائے ہیں علا سراتی مستقی میں کتنے پیر ہیں دو پیر ہیں پہلے ہیں جار مجرور کا اور دوسرا ہے موسف صفت کا مضاف مضافر ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ صرافین پر تنمیر آ چکی ہے کیا چکی ہے تنمیر تو مضاف کی کیٹیگری میں باقی نہیں ہے اداب اللہ کونسا فریم ہے یہ مرکب اضافی کا یعنی مضاف اور مضافر ہے غیر اللہ کونسا فریم ہے یہ مضاف اور مضاف اور صدقونا کیا ہے وہب ہے صادقینہ کیا ہے منصوب بلیا ہے منصوب بلیا ہے کیوں منصوب بلیا ہے اس سے پہلے نا تو ہر وجر ہے اور نا ہی مضاف تو کنتم مضاف کی کیٹیگری میں نہیں آئے تدعونا ورب ہے مرکب توسی کی لاسٹ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے عام طور پر لاسٹ میں آتے ہیں لیکن مرکب توسی بھی کیا ہے جہاں موصف صفت ہے اس کا نام ہے مرکب توسی جہاں مضاف مضافی اس کا نام ہے مرکب ادھر اب دیکھئی یہ کون سا پیر ہے کہ ٹو پیر آف مضاف مضاف ایلے ٹو پیر آف مضاف مضاف ایلے کیسے پہلا پیر ہے کباب مضاف اور کلی مضاف ایلے فرسٹ پیر سیکنڈ پیر یہاں پہ کلی مضاف بنے گا کس کا شہین کا کیونکہ کلی پہ جر نہیں ہے تو پہلا مضاف مضاف ایلے کا پیر ہے ابواب کا اور دوسرا مضاف مضاف ایلے کا پیر ہے کلی شہین کا کتنے پیر ہیں اپنے مرکب اضافی کے دو پیر ہیں ٹھیک ہے فریم کو دیکھتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے کتنے اس میں پیر ہیں مبلسونہ مرفون بلواؤ ہے کیوں مرفون بلواؤ ہے اس لیے کہ وہ پلورل کا سیغہ ہے دیکھیں ماشاء اللہ کھر سے الحمدللہ رب العالمین آگیا اب یہاں غور کریں لِللہ ہی مجرور ہے لام کی وجہ سے لام حرف جر کے وجہ سے ٹھیک ہے مجرور باللام اور رب بھی مجرور ہے صفت ہونے کی وجہ سے کس کی صفت اللہ کے صفت مجرور کے صفت مجرور کے صفت اللہ اور عالمین مجرور ہیں موافل کے طور پر یعنی تینوں کے یہاں پہ ریزنز الگ الگ ہیں لام کو حرف جر کی وجہ سے مجرور ملا اللہ کو اللہ جلالہ کو اور رب بھی مجرور ہے صفت اللہ کی وجہ سے اور عالمین مجرور ہے موافل رب کی وجہ تو اس میں مرکب تحصیفی آگیا اور اس میں مرکب اضافی آگیا ہے اور یہاں پہ جار مجرور دیکھیں میں جہاں جہاں ہائیلیٹ کر رہا ہوں وہ دیکھیں یہ جار مجرور کا اگزامبل یہ محصف صفت مرکب تحصیفی کا اگزامبل اور یہ مرکب اضافی کا اگزامبل جیسے ہائیلیٹ کریں گے آپ کو خود سمجھ میں آجائے گا تو تین فریمز ہے پہلا فریم جار مجرور کا دوسرا فریم محصف صفت کا اور تیسرا فریم مضاف مضاف سمعکم مضاف مضاف الے ابسارکم مضاف مضاف الے علا قلوبکم دو فریمز ہے علا قلوب جار مجرور علا قلوبکم مضاف مضاف الے غیر اللہ مضاف مضاف الے یہ حرف جار نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ مین پہ کیا آنا چاہیے کسرہ آنا چاہیے من نہیں آنا چاہیے مین ہونا چاہیے جس دی فون ورب ہے انڈورہ اسٹارٹنگ میں یا ہے عذاب اللہ ایک سیمبل آف مضاف مضاف الے الظالمون مرفوع بلگاؤ المرسرینہ منصوبن بلیا اس لئے کہ اس سے پہلے کوئی ناؤن نہیں ہے قلوب پر جر اللہ کی وجہ سے قلوب پر جر اللہ کی وجہ سے اللہ قلوب بھی ہے نا قلوب پر جر قلوب بی با انڈ ہے نا لاسٹ لیٹر قلوبی اوکے 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 من حسابی کا سیم من حسابی جار مجرور اور حسابی کا مضاف این مضاف دیں گے من الظالمین جار مجرور بشاکرین جار مجرور علیکم جار مجرور اوکے یؤمنونا بی آیاتنا دو فریم بی آیات جار مجرور آیاتنا مضاف مضاف منکم جار مجرور ربکم مضاف مضاف الے علی نفسی ہی ٹو فریمز علا جار نفسی مجرور پھر نفسی ہی نفسی مضاف اور ہی مضاف الے ٹو فریمز ہیں اوکے علا نفسی ٹو فریمز بی جہارت ان جار مجرور منصوب بالکسرہ سبیل المجرمین مضاف مضاف الے سبیل مضاف المجرمین مضاف الے مجرور باللیا تدعون غوب من المحتدین جار مجرور تستعجدون غوب خیر الفاسلین مضاف مضاف الے بالظالمین جار مجرور کتاب مجرور کتاب مبین example الارض مجرور مضاف الے مضاف الے مفاتح اگزمز جار مجرور ازا اس سے پہلے ایک جار مجرور باللیلی جار مجرور بالنہاری جار مجرور فیہی جار مجرور علیہی جار مجرور مرجعکم مضاف مضافلے تعلمون فوق فوق عبادی فوق مضاف عبادی مضافلے پھر عباد مضاف اور مضافلے 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 من ظلمات البر من ظلمات جار مجرور ظلمات البر مضافلے 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 من الشاکرین جار مجرور الحمدلہ سکتے ہیں 63 آیات سورة الانعام با سکتے ہیں انشاء اللہ لزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ بحمدکا اشہدو اللہ اللہ لبا استغفرکا واتوبو اليکا اللہ